منیندرگرد کی جہاں پر وکارسنگ کے گرام پنچائت بوری ڈانٹ سے چرگڑا مارک پر وشل بوری ندی کا سرپٹا پوری طرح سے پانی میں ڈوب گیا ہے اور چھ سات کلومیٹر گھوم کر لوگوں کو منیندرگرد جانا پڑ رہا ہے کسی کی بیمار ہونے پر زیادہ سمجھ سے سامنے آتی ہے اور مریض کی جان جوکھی میں پڑ جاتی ہے بچے ندی پارگرد کے اسکول نہیں جا پاتے منیندرگرد سے سمپرک روٹ جاتا ہے اچانک پانی بڑھنے سے کئی مویشی بار میں بہ بھی چکے ہیں لوگ درگٹناوں کا شکار ہوتے ہیں تین سال پہلے ایک گرامیند بھی بھی چکا ہے گاؤں میں آنے کے لیے سڑک اور پل بنانے کی مانگ لمبے سمجھ سے کی جارے لیکن آج تک آشوہسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ ادھر پل کا پورا پورا پل کے اوپر سے پانی جا رہا ہے اور یہاں سے گرامیند لوگوں کو آنے میں بہت دکت ہوتی ہے نہ جانور نہ پسو نہ کوئی کوئی کچھ سویدھا نہیں یہاں پر روڑ بھی آپ دیکھیں گے روڑ کی بھی حالت یہاں پر سکتا ہے اور ابھی ابھی گوٹوں پسو یہاں پر سے بہ گئے ہیں اچانک پانی بڑھنے سے اٹھر لکھے تو دیئے ہیں یہ بن جائے پلیاں آنے جانے آدمی لوگ ان کے پورا سلطہ نہیں ہے پانی اوپر سے چل لگتے یہ تھوک بہار سے بھی مر گیا ہے نیچے کے پلیاں تب نہ مر گیا ہے ہم تو لکھتے جا رہے ہیں پرستاؤ دے رہی ہیں کہ جلدی پلیاں بن جائے پرستاؤ کیا گیا ہے اور اس کی جانکاری ساسن پر دی گئی ہے اور سلکرتی ملنے پس جات تکال اس میں کام کرائے ہیں دموز لکھے سدور بنا